اسلام علیکم دوستو میرا نام حمزہ ہے آج ہم دیفنیٹ انڈیفنیٹ آرٹیکلز جنہیں ہم اٹالین میں اٹی کولی دیفنیٹی اے انڈیفنیٹی بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم مسکولینے اور فیمنینے کے بارے میں دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر ہے کہ مونس ہے مسکولینے مذکر اور فیمنینے مونس اسے جاننے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں او آ جائے تو یہ مذکر ہوتا ہے جی کسی بھی ناؤن کے آخر میں جب او آ جائے تو وہ مذکر ہوتا ہے اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ای ہوتی ہے مسکولر مذکر جب بھی کسی ناؤن کے آخر پہ او آ جائے تو وہ مذکر ہوگا اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ای ہوتی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے فیمنینے کے مونس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ناؤن مونس ہے جب بھی کسی ناؤن کے آخر پہ آ آ جائے تو وہ مونس ہوگا اور آ کی جمع اے ہوگا اور یہ مونس ہوگا ٹیلین میں کچھ ناؤن ایسے ہیں جو مسکولین اور فیمنینے ہوتے ہیں اور ان کے آخر پہ اے آتا ہے اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ای ہوتی ہے آرٹیکلز 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 آرٹیکل ہم اسے دو سمیٹ وائٹ کرتے ہیں مسکولینے اور پیمینینے مسکولینے میں ہم اسے پھر دو سمیٹ وائٹ کر دیتے ہیں ایک سنگولر اور ایک پلورل سنگولر میں ہم اور پلورل میں ہم اسے ای لی اور لی میں استعمال کرتے ہیں ایل کی جمعہ وہ ای ہوتی ہے لو کی جمعہ لی ہوتی ہے اور ایل پوسٹروفی کی بھی جمعہ لی ہوتی ہے اور ہم ان کی ون بائی ون ایکزیمپل بھی دیکھ لیتے ہیں ایل اور ای کی جو ایگزیمپل ہے وہ ایل بیلیتو اگر آپ ایک ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایل بیلیتو استعمال کریں گے جیسے ہم انگلیش میں دی ٹکٹ بھی کہتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ٹکٹیں خرید دیں گے تو آپ اس کے ساتھ جو آرٹیکل آرٹیکلو جو استعمال کریں گے وہ ای ہوگا ای بیلیتی یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ہم ایل کو کن الفاظ کن ورڈز کے ساتھ استعمال کریں گے ایل کو لوک اور الپوسٹوفی کو یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور سیکنڈ میں ہمارے پاس ہے لو لو کی جمع لی ہوتی ہے اور ان کی ایگزیمپل دیکھیں لو سٹوڈینٹے دی سٹوڈینٹ بولیں گے تو آپ لو سٹوڈینٹے کہیں گے دی سٹوڈینٹ اور اس کی جمع ہوتی ہے لی سٹوڈینٹی دی سٹوڈینٹس لو کی جمع لی لی سٹوڈینٹی اور تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے ال اپوسٹوفو اس سے ہم اپوسٹوفی بھی کہتے ہیں ال اپوسٹوفو کی جمع بھی لی ہوتی ہے ایگزیمپل اس کی یہ ہے لال بیرگو لال بیرگو کا مطلب ہوتا ہے دی ہوتل اور جب آپ اس کے ساتھ لی لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے لی ال بیرگی دی ہوتلز ہوتلز کو آپ ایٹالین میں ال بیرگو یا ال بیرگی کہتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ال پوسٹوفو لگاتے ہیں اور لی اور یہ تو مسکولینے تھا اب ہم فیمینینے پڑیں گے فیمینینے میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے لا لے ال اپوسٹوفی اور لے لا کی جمع لے ہے اور اس کی اگزیمپل یہ ہے لا میلا جب آپ اس کی جمع کریں گے لے میلے دی اپلز اور دوسرے نمبر میں ہمارے پاس ہے ل اپوسٹوفو اور اس کی جمع ہے لی ل پوسٹوفو کی اگزیمپل یہ ہے لا انترہ اسے ہم ڈاک کہتے ہیں ڈاک بتک پوسٹوفی یہ اگلے حرف کے ساتھ آتی ہے تو ہم اسے کمپلیٹ پڑیں گے اسے الگ نہیں کریں گے لا انترہ پڑیں گے اور جب اس کی جمع پڑیں گے تو لے انترے دی ڈاکٹس اور ہم اس کی اب ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ال ال کو ہم مسکولینے میں استعمال کریں گے یہ وہ ہم اسے مسکولینے میں استعمال کریں گے جس سے ہم ملدو میں مزکر کہتے ہیں جو ناؤن کونسوننٹ سے سٹارٹ ہوگا ہم اس کے ساتھ ال استعمال کریں گے جیسا کہ ال لیبرو ال لیبرو لیبرو جو ایک ناؤن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ال سے ال ال ایک کونسوننٹ ہے کونسوننٹ جتنے بھی ورڈز ہیں ان سے پہلے ہم ال استعمال کریں گے ان کونسوننٹ میں کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جن کے ساتھ پھر ال اپوچٹو فیور ہم لو استعمال کریں گے باقی سب کے ساتھ ہم ال استعمال کرتے ہیں کونسوننٹ اور ال لیبرو کا مطلب ہے دی بک دوسری اگزیمپل ہمارے پاس ہے ال وی نو وی نو کا پہلا لفظ وو ہے وو اٹالینو ہم و کو وو پڑھتے ہیں ال وی نو وی نو جو ہے وہ وو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسے یہ کونسوننٹ ہے تو کونسوننٹ سے پہلے ہم ال استعمال کریں گے تو یہ دیوائن ہے ال تاولو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاولو سے پہلے بھی ٹی ہے یہ کونسوننٹ ہے تو یہ بن جائے گا دیٹیبل یہ تمہارے پاس تھا ال اب ہم بات کریں گے ال اور وہ کسمیں مسکولینے میں ال کو ہم مسکولینے سنگلر میں استعمال کریں گے مزکر میں استعمال کریں گے اور جب بھی کوئی ناؤن واؤل سے سٹارٹ ہوگا تو ہم ال استعمال کریں گے واؤل کون کون سے ہیں ہمارے پاس ایٹالین میں بھی اور انگلیش میں بھی آپ جانتے ہیں کہ پانچ واؤل ہے ا ا ا ا ا ا اور ی یہ ہمارے پاس پانچ واؤل ہیں ان پانچ واؤل سے پہلے ہم ال استعمال کریں گے چلیے ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں لورولوجو اورولوجو ہے جو یہ وارولوجو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورولوجو کا جو پہلا لفظ ہے وہ ا ا ا ا واؤل ہے واؤل سے پہلے ہم ال اپوسٹروفی استعمال کریں گے لورولوجو دی ووچ اور لائیریو لائیریو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو شروع ہو رہا ہے واؤل سے شروع ہو رہا ہے آسے تو یہ لائیریو دی پلین بن جائے گا لسٹ ون ہے لائیریو لائیریو ناؤن آسے جروع ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک واؤل ہے تو ہم لائیریو پڑیں گے اور یہ ہے دی ٹری تھرڈ ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لو لو اب ہم کن ناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے لو ہم افکورس یہ مسکولین سنگلر میں استعمال کریں گے جو ناؤن اس پلس کونسوننٹ زی اپسیلون پی ایس پی این اور چی این سے شروع ہوں گے ان سب کے ساتھ ہم لو استعمال کریں گے یہ یہ آرٹیکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سے سٹوڈنٹ اس میں مسٹیک بھی کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم لو ان کے ساتھ استعمال کریں تو آپ یاد رکھئے گا چلی ہم ون بائی ون ان کے اب اگزیمپلز دیکھ لیتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ل پلس کونسوننٹ اس کے ساتھ ہم لو کیسے استعمال کریں گے اگزیمپل ہے لو سٹوڈنٹ دی سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ میں سب سے پہلے آرہا ہے ایس ایس پلس کونسوننٹ اور اس میں کونسوننٹ ہے ٹی یہ کونسوننٹ ہے اور ایس ہے تو یہ بن جائے گا لو سٹوڈنٹ اور اسی طرح لو سپانی اولو لو سپانی اولو سپانی اولو کا جو ناؤن ہے وہ ایس پلس پی ایس پلس کونسوننٹ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم لو استعمال کریں گے لو سپانی اولو ایک اور اگزیمپل ہے لو سکون ترینو سکون ترینو سکون میں سکون ترینو کہتے ہیں اور سکون ترینو کا جو ورڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ s پلس کونسوننٹ سے شروع ہو رہا ہے تو اسے ہم لو سکون ترینو پریں گے اور اسی طرح انگلیش میں دی سٹوڈنٹ دی سپائنش گائے دی ریسیپ اور دوسرے نمبر پر مارے پاس تھا زیتہ جب بھی کسی ناؤن سے پہلے زیتہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ لو استعمال کریں گے جیسے کہ لو زائنو زائنو کا سب سے پہلا ورڈ زیتہ ہے اور اس اس کے ساتھ ہم لو استعمال کریں گے لو زائنو لو زیو زیو انکل کو کہتے ہیں اور زائنو بے کو کہتے ہیں اپسی لون کو ہم کیسے استعمال کریں گے جب بھی کسی ناؤن سے پہلے اپسی لون آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ لو استعمال کریں گے اور آپ یاد رکھئے گا یہ سب مسکولینے میں ہے یہ فیمینینے میں نہیں ہے یہ مسکولینے میں ہے یہ جو لو ہے لو کا آرٹیکل یہ صرف اور مسکولینے میں ہے تیسے نمبر پہ ہمارے پاس تھا اپسی لون اس کی اگزیمپل ہے لو جو گھوٹ لو جو گھوٹ دہی کو کہتے ہیں اور دوسری اگزیمپل ہے لو جن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ناؤن ہے وہ شروع ہو رہا اپسی لون سے اور جن کا بھی جو ناؤن شروع جو بھی ناؤن وائ کے ساتھ سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ لو استعمال کریں گے فورتھ ون پہ ہمارے پاس ہے پی ایس کسی بھی ناؤن سے پہلے جب پی ایس آئے گا تو ہم اس کے دی ٹائر اور لاس ون پہ جن جب بھی کسی ناؤن سے پہلے جن آئے گا تو ہم اس کے ساتھ لو استعمال کریں گے نی اومو دی نوم اور پلورل کے لئے کون کون سے آرٹیکل ہم استعمال کرتے ہیں مسکولین میں مسکولین میں ہم پلورل کے لئے کون کون سے آرٹیکل استعمال کرتے ہیں اب ہم وہ دیکھیں گے سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے وہ ہے ای آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ ال کی جو جمع ہے وہ ای بنتی ہے اب ہم ای کو ڈسکس کریں گے کوئی بھی ناؤن جب کون سن س س start ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ای استعمال کریں گے اور یہ ال کی جمع ہے جیسا کہ example دیکھ لیتے ہیں ای لیبری دی بکس ای وینی دی وائنز ای تاولی دی ٹیبلز اور آپ نے دیکھا تھا کہ لو دو اور ال اپوسٹروف کی جو جمع ہے وہ ہے لی تو اب ہم لی کو دیکھ لیتے ہیں لی ہے وہ مسکولین پلورل کے ساتھ استعمال ہوگا پلورل ناؤن کے ساتھ اور جب بھی کوئی ناؤن کسی ووال اس پلس کونسون زیتا اپسیلون پی ایس پی این ایکس اور جی ان سے شروع ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ لی استعمال کریں گے ایکسیمپل دیکھ لیتے ہیں لی اور لو جی دی واچیز لی آیری دی پلینز لی آل بیری دی ٹریز لی سٹوڈین تی دی سٹوڈینٹس لی زائنی دی بیکپیکس لی سٹوڈینے میں دو طرح کے آرٹیکلز ہوتے ہیں مسکولینے میں ایک سنگلر اور ایک پلورل سنگلر میں ال لو اور ال پوسٹروفی ہوتی ہے پلورل میں مارے پاس ای اور لی لی ہوتا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ فیمینینے میں ہم کون سے آرٹیکلز استعمال کرتے ہیں کون سے ڈیفینیٹ آرٹیکلز استعمال کرتے ہیں فیمینینے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہوتے ہیں کون سے پہلے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ناؤن کانسونینٹ سے استعمال کریں گے لا پیننا دی پین لا کمیچا دی شر لا سیدیا دی چیر اور الپوسٹروفی الپوسٹروفی اور یہ بھی فیمنین سنگلر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور جب بھی کوئی ناؤن ووول سے سٹارٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی ناؤن ووول سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ الپوسٹروفی لگاتے ہیں مگر یہ فیمنینے میں موننس میں استعمال ہوتا ہے اگزیمپل ہے لاپے دی بھی مکھی کو بھی کہتے ہیں لنسلاتا دی سیلڈ لورا دی اور گنٹیخم لورا کہتے ہیں تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہے لے لے ہم فیمنینے پلورل کے لیے استعمال کرتے ہیں جی لے ہم فیمنینے پلورل کے لیے استعمال کرتے ہیں جب بھی کوئی ناؤن ووولز اور کونسوننٹ سے سٹارٹ ہوگا تو ہم لے استعمال کریں گے اگزیمپل ہیں لے پیننے دی پینز لے کمیشے دی شرٹس لے سیدیے دی چیرٹس لے آپی دی بیز لے انسلاتے دی سیلڈ لے اور دی پوٹس آج کا دوسرا ٹاپک تھا انڈیفینیٹ آرٹیکلز ارتی کولی ان دی درمنا تیوی ارتی کولی ان دی درمنا تیوی کو ہم دو حسو میٹ بائی کرتے ہیں ایک ہے ان اور انو دوسرا ہے ہمارے پاس انہ اور ان ارتی کولی ان دی درمنا تیوی میں ان اور انو کو ہم مسکلین میں استعمال کرتے ہیں مزکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ناؤن کونسوننٹ اور وابل سے سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ان استعمال کریں گے ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں ان رگاسو یہ کونسوننٹ سے شروع ہو رہا ہے رگاسو آرٹ سے شروع ہو رہا ہے کونسوننٹ ہے اس کے ساتھ ہم ان استعمال کریں گے ان لیبرو ایک بک ان پروبلیما ایک پروبلم ان انیمالے ایک جانور انیمالے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کونسوننٹ سے سوری وابل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہم ان استعمال کریں گے اور دوسرا ہے انہوں جب بھی کسی ناؤن سے پہلے اس کونسوننٹ زیتہ جی این پی ایس اور اپسیلون ہوگا تو اس پرو ناؤن سے پہلے ہم انہوں استعمال کریں گے ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں انہوں سٹوڈینٹ ایک سٹوڈینٹ انہوں نو مو انہوں زو اور فیمنین میں بھی ہمارے پاس دو ہی ہوتے ہیں دیفینیٹ انڈیفینیٹ ایک انہوں اور ایک انہوں انہوں ہم جب بھی کوئی ناؤن کونسوننٹ سے سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ انہوں استعمال کریں گے ایکزیمپل ہے انہ اراغاسہ ایک لڑکی انہ میلا ایک اپل انہ کلاسے ایک کلاس اور ان اپوسٹروفی کو ہم استعمال کریں گے جب جب بھی کوئی ناؤن ووال سے سٹارٹ ہوگا سٹارٹ ہم اس کے ساتھ اپوسٹروفی استعمال کریں گے ان اکٹسیوں نے ایک موقع پر چلی ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں وضاحت میں ہم کس کے ساتھ ان اپوزٹروف استعمال کریں گے ان جو ہے وہ انڈیفنیٹ یہ آرٹیکل ہے اس سے ہم مسکولینے سنگلر میں استعمال کریں گے مزکر واحد مزکر میں استعمال کریں گے اور یہ ان جو ہے جب بھی کوئی نام کانسننٹ اور واؤل سے شروع ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ان استعمال کریں گے تھوڑی سی اور ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں ایک نوٹ بک 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 اونو اونو یہ بھی مسکولینے سنگولر ہے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ناؤن اس پلس کونسوننٹ اس ان زیتہ ایکس ایپسیلون اور جین سے سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اونو استعمال کریں گے اگزامپل ہے اونو ستاتو ا سٹیٹ اونو سکولوگو آ سائیکولوجسٹ اونو نیو ماتھیکو آ ٹائر اونو زکولو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہورس یا اگزے کے پاؤں کے نیچے جواب لگاتے ہیں اسے ہم زکولو کہتے ہیں آ ہوف اس انگلیش میں ہوف کہتے ہیں اونو زیلو فونو یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے زیلو فونو زیلو فونو ناؤن ایک سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اونو لگائیں گے اور انگلیش میں اسے زیلو فون کہتے ہیں اور اونو یاد ایڈالین میں اسے یاد کہتے ہیں اور یہ ناؤن ہے یہ اپسیلون سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم اونو استعمال کریں گے انگلیش میں اسے یاد کہتے ہیں اونو ناؤن آ ناؤن فیمینین ان دیفنیٹ آرٹیکل اس میں ہمارے پاس اونو اونو پوسٹروفی اونو فیمینین سنگلر میں استعمال ہوگا فیمینین میں استعمال ہوگا اور جب بھی کوئی ناؤن کونسونن سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اونو لگائیں گے مگر یہ فیمینین سنگلر میں ہونا چاہیے اگزیمپل ہے اونو مکینہ آ کار اونو پین آ پین اونو سیدیا آ چیئر اور اونو کو ہم استعمال کریں گے فیمینین سنگلر کے لیے مونس وحد مونس کے لیے اور جب بھی کوئی ناؤن وورٹ سے سٹارٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم اونو اپوستروفی لگائیں گے اگزیمپل ہیں اونن فیرمی ایرا آ نرس ان ان سلات آ سیلر ان اون اور آ اور اور پلورل فارم میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں مسکولین اور فیمینین کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں مگر جب آپ مسکولین کے لیے استعمال کریں گے تو آپ الکون استعمال کریں گے اور جب آپ فیمینین کے لیے استعمال کریں گے تو آپ الکون استعمال کریں گے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سم یہ الکون اور چیٹی کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں سم کچھ اردو میں کچھ ہوتا ہے اور جو چیٹی ہے وہ بھی اسی طرح اگر آپ مسکولین کے لیے استعمال کریں گے تو آپ ای کا یوز کریں گے اگر آپ فیمینین کے لیے استعمال کریں گے تو ای کا استعمال کریں گے اگزیمپل ہیں الکونی گومینی سم مین کچھ آدمی چیٹی گوزے کچھ چیزیں سم تنگ اور یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور ویڈیو آئے تو آپ چیویویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی